اسلام علیکم بھٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کلاس نائنٹ انگلیش لٹریچر اور آج ہمارا یونٹ نمبر فور جو کہ حضرت اسنہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا ہے وہ شروع ہونے کو ہے سو بھٹے نائنٹ کلاس کے انگلیش لٹریچر کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے لیکچر نمبر ایت تک ہم نے پچھلے یونٹس کو کمپلیٹ کیا ان کی تمام مشکل الفاظ اور ان کی ٹرانسلیشن سیکھی سو آج ہم یونٹ نمبر فور جو کہ حضرت اسنہ ہے ان کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کو جانیں گے سو بھٹا لیکچر شروع کرنے سے پہلے دیکھیں اگر وائیڈ بورڈ پر لکھا آپ کے لیے ہر ورڈ کلیر ہے سو ویلنگوڈ لیکن اگر کچھ ویڈیو بلر ہے سو آپ کے موبائل کے اوپر رائیڈ کارنر پر تری ڈاٹ کی آپشن ہے دوسرا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو بیٹا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سلیبس سے ریلیٹڈ میں جیسے ہی کوئی لیکچر اپلوڈ کروں سو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مصہول ہو دیکھیں پہلے نگر آپ نمبر ون کے کچھ مشکل الفاظ ان کے سینو نیمز اور ان کے میننگز میں نے لکھے ہیں آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں پہلا ورڈ ہے کمپینین اس کا سینو نیمز ہے فرینڈ فرینڈ اور اردو میں ہم اس کو ساتھی بولیں گے ساتھی آپ بولیں صحابی بولیں جو بھی اس وقت زوپاک سلم کے ساتھ شامل تھے ان کو ہم ساتھی یا پھر صحابی بولیں گے مائیگریشن موومنٹ اور اردو میں اس کو ہم ہجرت بولتے ہیں یا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ٹرائبز گروپ آف پیپل یعنی قبائل مختلف قبیلے جو ہے ان کی جمع کو ہم قبائل بولتے ہیں جیٹرمائنڈ ریزولوٹ یعنی پورازم پختہ پکہ ارادہ رکھنا بانٹی ریوارڈ یعنی توفہ یا نظرانہ سو یہ تو مشکل الفاظ تھے کچھ اب ہم فرغراب نفر ون کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سو بک کے اوپر آپ ذرا دیکھیں درسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے کمپینین حضرت ابو بکر صدیق مائیگریٹیڈ فرم مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر سکس ٹوانٹی ٹو ایڈی ایڈی مین اس میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو انگلیش میں کر دیکھنا چاہیں سو آفٹر ڈی دیتھ آف کرائیسٹ سو اس کی ٹرانسلیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے چھے سو بارہ اسری میں مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی when the chiefs of various tribes of مکہ came to know about the migration of رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق they got furious جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو نبی اور ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حجرت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حجرت کر گئے ہیں یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ غزبناک ہو گئے یعنی بہت غصے میں آگے furious furious کا مطلب غصے میں آ جانا انتہائی غزبناک ہو جانا the chiefs were determined more than ever to find them out وہ جو سرداران تھے یہ دیکھیں سردار کی جمع جو لکھی ہے سرداران انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرازم ہو گئے determined ہو گئے پرازم دیکھیں نا یہاں پر بھی ہم نے لکھا کہ resolute ہو گئے پرازم ہی پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ کہیں سے بھی ان کو آپ جونڈ نکالیں they offered huge reward انہوں نے آپ کو زندہ یا مردہ مطلب they offered huge reward and bounties for their capture dead or alive capture نہیں پکڑنے پر قبضہ کرنے پر یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ناؤز بلا پکڑنے کے لیے بہت بڑے انعامات اور مال و ذر کی پیشکش کی یعنی جو سرداران تھے مختلف قبائل کے انہوں نے ایک انعام رکھا مختلف انعامات اور مال و ذر دولت رکھی کہ اگر کوئی بھی شخص ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا سو ان کو وہ تمام انعامات اور مال و ذر دیا جائے گا سو یہاں پر حملہ پراغراف نمبر one جو ہے وہ complete ہوتا ہے سو اسی کے ساتھ ہم پراغراف نمبر second دیکھتے ہیں پراغراف نمبر two پراغراف نمبر two کے بھی یہ کچھ میننگز ہیں یعنی کچھ مشکل الفاظ preparation make ready یعنی تیاری کرنا journey trip یا travel یعنی سفر سفر کرنا اور rendered supplied اور مہیا کرنا یہ کچھ الفاظ تھے جو اس پراغراف میں مشکل بکایا بلکل سمپل پراغراف ہے دیکھیں اس کی translation ہے the preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا یعنی اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر پر ہوئی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا she prepared food for this journey یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا journey سفر کے لیے she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found انہوں نے اپنی کمر بند سے کھانا اونٹ کی پشت پر باندھا جب کچھ اور نہ مل سکا یعنی کھانا جب انہوں نے اونٹ کی پشت کے اوپر باندھا تو کوئی belt بگرہ یا کوئی رسی نہیں مل رہی تھی تو جلد بازی میں انہوں نے اپنے کمر بند جو تھا اسی کو نکال کر اونٹ کی کمر کے اوپر یا اونٹ کی پشت پر اس کھانے کو باندھیا so for this service she was given the title of ذات ناتقیم by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمات اس خدمت کے صلح میں یا اس خدمت کے صلح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو ذات ناتقین کا رقب دیا گیا یعنی عورتوں کی سردار so بیٹا یہاں پر ہمرا پیراغراف نمبر two بھی کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ ہم نیٹس پیراغراف نمبر three دیکھتے ہیں پیراغراف نمبر three پیراغراف نمبر three کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے میننگز سو آپ بیٹا ان کو بروک پر ضرور لکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پیراغراف ہے دیکھیں لکھا ہے پیریلوس مطلب دینجرس یعنی خطرناک ڈیلیکیٹ سلائٹ یعنی نازک ممولی سی انڈینجر تھریٹن یا رسک خطرے میں ڈالنا انڈرٹیکن ایکسیپ یا ٹیک رسپونسیبیلٹی ذمہ لینا یا ذمہ داری لینا رگ انیون رف یا ناہموار اکمپلیش فینش پورا کرنا ٹریورز کروس مشکل سے گزرنا کانسٹنٹ کنٹینیوز مستقل ڈیٹیکٹ ایکسپوز انکور یا اور اس کا مہینی گا ہے کھوج لگانا سو پہلے گراف کی ٹرانسلیشن دیکھیں دیورنگ در پیریلوس جرنی اٹھوز ویڈیفکل فرینیون سپلائی فور ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا فراہم کرنا کسی کے لیے بھی دشوار کام تھا سو یہ اتنی نازوک صورتحال تھی کہ ممولی سی غلطی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی سلائیٹسٹ مسٹیک ممولی سی غلطی بھی کود ہیو انڈینجرد خطرے میں ڈال سکتی تھی کیا چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دس گرینڈ ٹاسک یہ عظیم کارنامہ وز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عظیم کام کو حضرت اسمہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اندگی سے سر انجام دیا ٹھیک ایوری نائٹ ہر رات کو with a pack of food یعنی ہر رات کو کھانے کی سوری کھانے کی یہ ڈبل نہیں ہے کھانے کی گھٹڑی لیے ہوئے pack of food کھانے کی گھٹڑی لیے ہوئے she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of thawar یعنی ہر رات کو کھانے کی گھٹڑی لیے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموشی کے ساتھ ان ناہموار پہاڑیوں کی طرف خطرے سے برا سفر اختیار کرتی جہاں غار سور واقعہ ہے یعنی ہر رات کو وہ کھانے لیتی ایک گھٹڑی لیتی اور اس ناہموار پہاڑیوں کی طرف چلی جاتی جہاں پر غار سور تھا اور خموشی کے ساتھ ان تمام راستوں کو عبور کر دی شی ٹوک کیر آف 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 رضی اللہ روکی پاتھ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے پیچھا کیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات کے وقت اس پتھریلی راہ کو عبور کرنا کس قدر مشکل رہا ہوگا یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک راستے پر جا رہے ہیں تو آپ بینہ خوف جا رہے ہوں لیکن اگر آپ کو پیچھے سے خوف ہو کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے کوئی دیکھ نہ لے تو بیٹا اگر ہموار راستہ بھی ہو تو وہ بھی عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور وہ حضرت اسمہ کی خیال مطلب حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں یہ ان سے ملتی ہوگی اس لیے یہ مسلسل ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو اور وہ اس خوف کے ساتھ اس پتریلے راستے پر چلتے ہوئے غار سور کی طرف جاتی رات کو اور حضرت ابو سلم اور حضرت ابو صدیق کو کھانا پہنچانتی تھی سو بٹا یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے ہم نے ایک سے لے کے تین پیلگراف کی ٹرانسلیشن اس لیکچر نمبر نائن کے اندر کی سو انشاءاللہ لیکچر نمبر ٹین کے اندر ہم باقیہ پیلگراف کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے سو اس لیکچر کو حاصل کرنے کے لئے بٹا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو چینل کو سبسکرائب کریں سو جیسے ہی میں آپ کے سلیور سے ریلیٹڈ یہ لیکچر اپلوڈ کروں سو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر بائی بائی گوڈ بریس یو